اسلام علیکم خواتین حضرات ویلکم بیک تو میر چینل امپارٹنگ نالج اور آج ہم انٹرنیشنلیشن کا اپنا لیکچر کنٹینیو کرنے لگے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اور ہمارا پوائنٹ ایف ویو ہوگا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم اس چینل پر سی ایس ایس ریلیڈ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ریگولرلی اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو تھروں ڈسکرپشن میں بھی لنکس کیون ہوں گے اور اوپر بھی لنک آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو without further delay start کرتے ہیں آج کا لیکچر سو نیشنل سیکیورٹی پولیسی اور پاکستان جو ہے وہ بیسکلی جو دیکھی جاتی ہے جو سمجھی جاتی ہے traditionally وہ تین تین چیزیں ہیں main priority ٹھیک ہے پاکستان کے لئے وہ یہ ہے کہ protection اور پاکستان ٹھیک ہے at home تو obviously ہوگی abroad بھی abroad in the sense کہ جو international organization international جو بھی فورمز ہیں جہاں پہ بھی پاکستان کا کوئی بھی ایجنڈے کی اوپر بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی پاکستان کی position کو defend کرنا ٹھیک ہے پھر secondly ہماری جو ہمارا جو 911 کے بعد پاکستان کا بارے میں پاکستان کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ پاکستان terrorists terrorists جو ہیں especially یہ اگوانستان میں جو US گساؤ ہے اس کے اوپر جو attacks ہوتے ہیں وہ terrorists پاکستان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں training لے کے ٹھیک ہے اور اور طالبان basically hide out use کرتے ہیں پاکستان کو تو ہماری یہ priority بھی ہے پاکستان کی national security کی کہ اپنی جو پاکستان کی جو base ہے اپنی جو base as a base as a base نایوز ہو ٹھیک ہے terrorists اس کو base نایوز کریں پاکستان کی زمین کو ٹھیک ہے اور especially ہماری allies کے خلاف ٹھیک ہے US ہمارا کہنے کے لئے ally ہے تو اس کے اس کے خلاف ہم کوئی terrorist group ہماری پاکستان کی سرزمین کو use نہ کر رہا ہو ٹھیک ہے ہماری یہ priority ہے national security کی پھر thirdly ہماری priority یہ ہے کہ ہم international security میں contribute کریں international system جو بنا ہوا ہے ہمارا international organization UN ہم پاکستان آرمی peace keeping mission کے لئے بہت سارے efforts کرتی ہے پاکستان آرمی تو وہ اس کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے سو اب جو ہے جو situation جس طرح سے بن رہی ہے globalization ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہر طرح terrorist attacks ہو رہے ہیں ابھی recently کراچی stock exchange میں terrorist attack ہوا ہے پھر اس کے بعد rapid globalization ہے ٹھیک ہے technology forward جا رہی ہے نئے نئے طریقے نئے نئے threats ہو بھر رہے ہیں cyber attacks hacking ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ pandemic آگئے ہیں بیماریاں corona virus corona virus ایک ایسے جس نے پوری economy کو تباہ کر دی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا national security کا threat ہے ٹھیک ہے پھر جو سب سے بڑا future کا threat ہے وہ global warming ٹھیک ہے در اندرہ کے threats ہیں اس وجہ سے ہمارے اپنی جس national security policy ہے وہ پھر up to date رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اور already ہمارے پاکستان میں we have nine intelligence agencies ٹھیک ہے نو intelligence agencies ہیں ہمارے پاس isi intelligence bureau fia security branch cid mi military intelligence navy intelligence air force intelligence پھر نیکٹا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری کی ساری کام کرتی ہیں for national security of پاکستان ٹھیک ہے اور ابھی ہم basically سمجھتے ہیں کہ highlights جو ہیں national security کی مطلب جو points ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے اپنی security پر وہ کیا کیا ہیں سب سے پہلے تو intelligence gathering ہوتی ہے ٹھیک ہے intelligence ہمیں پتا چلے کہ کہاں پہ ہمارا چیز weak ہے اور کہاں پہ threats ہیں کہ ہم measures لے سکے ان کو prevent کرنے کی سیکنڈ بات یہ کہ emergency planning and management کمیں کرنی ہے کہ اگر کوئی incident ہوتا ہے کوئی emergency کی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے ساری planning پہلے سے ہو ٹھیک ہے اور اس کی management procedure پہلے سے decided ہو پھر public health ایک بڑی issue ہے کہ national security کا public health بہت important جیسے pandemic جیسے Corona virus جیسے situation ہے بھر اگر تو ہمارے پاس hospital ہے اپنی public کو save کرنے کے لیے اپنی public کو اتنے بڑے disaster سے نکالنے کے لیے ٹھیک transport security فرض کریں کہ war ہو جاتی ہے وانستان سے ہماری ساری فوج انڈیا کے border پہ ہے تو transport ان کے لیے ہے کہ روڈ بنے میں ہیں کہ ہم جا کے defend کر سکیں اپنی فوج ادھر لے کے جا سکیں transport facilities ٹھیک ہے تو transport کی security ہے پھر border security وہ تو border تو ہم نے secure کرنے ہی ہے پھر اسی طرح impression دینا ہے کہ ہم ایک اچھی state ہیں روگ state نہیں ہے ہم ہم نے ایک impression دینا ہے کہ ہم international ملکوں جو ریجیم ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم پہ sanctions لگ سکتے ہیں ہم پہ bands لگ سکتے ہیں امریکہ ہمارے پر oil sanction سکیورٹی کا پاکستان کی طور پہ تو بیسکلی نیشنل سکیورٹی جو نا اوور لیپ کرتی ہے پرسنل سکیورٹی سے اور انٹرنیشنل سکیورٹی سے ٹھیک ہے جو آپ کی پرسنل سکیورٹی ہوتی ہے جو لو لیول کی جو انڈیویجویل کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ وہ بیسکلی اس کا جو ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے وہ تو ایک آپ کی خود کی ریسپانسیبیلٹی تھی انڈیویجویل کی پھر اگر کچھ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گار کا تو کون اس کو ایکشن دے گا وہ نورمل جو لوکل پولیس ہوتی لوکل ایتھارٹیز ہوتی وہ اس کے اوپر آکے ایکشن لیتی ہیں پھر دیکھیں یہ ایرو ہے یہ بتاتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ایکشن لینے والی ایتھارٹی وہ چینج کس طرح ہوتی پھر جو نیشنل ایشو نیشنل سیکیورٹی کی ایشو ہوتے یہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو پرسنل بھی ہوگی لیکن وہ نیشنل لیبل تک اس کی جو ہے نا پہنچ ہوگی ٹھیک ہے جیسے کہ فرض کریں کہ جو اسلامباد کے کافی سارے جو سیکٹرز ہیں وہ 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 پہ گورنمنٹ ایمپلائیز کو انہوں نے گورنمنٹ ایمپلائیز کو پلوٹس ملے میں وہاں پہ ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں اسلامباد میں کہ اگر وہاں پہ سٹارٹ ہوگی تو نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتے کیونکہ وہ جو جگہ ہیں وہ نیوکلر فیسلیٹیز کے پاس ہیں ٹھیک ہے فور اگزیمپل میں بات کر رہا ٹھیک ہے تو اس طرح سے پرسنل سیکیورٹی بھی پھر نیشنل سیکیورٹی کے اوور لیپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی اگر کوئی سیچیویشن ہے کہ ٹیرس اٹیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر نیشنل سیکیورٹی میں بھی آتی ہے پھر فرس ریسپانس ٹیم فرس ریسپانس تو پولیس دیتی ہے اگر پولیس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا پھر بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر آرمی آکر ریسپانس کرے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سٹیپ وائز سین ہے کہ نیشنل یا سٹیٹ لیول کے اوپر بات تلی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے نیشنل سیکیورٹی انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ساتھ اوورلیپ کرتی ہے جس طرح سے بڑی جس طرح سے ایشوز آئیں آپ لینے کے ٹریڈ کا ایشو ٹھیک ہے آپ کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں کسی ملک سے تو اس کے رولز ڈیفائن ہونے چاہیئے اگر آپ کوئی ملک اگر اس کی خلاف فرضی کرتا ہے تو پھر انٹرنیشنل اس کی اوپر ایکشن ہونا چاہیئے ٹھیک ہے پولیس کا ایکشن ہو سکتا ہے انٹرنیشنل کوٹ کا ایکشن ہو سکتا ہے پھر اسی طرح سے کافی سارے ایشوز ہیں جو ملکوں کو مل کے کرنے پڑتے جیسے ہیومن ٹریفیکنگ ہوتی ہے ہیومن ٹریفیکنگ یہ ہوتی کہ ایک مل سے آپ کو آگوا کر کے کسی اور مل لے جا کے سلیو بنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے دو ملکوں کو مل کے کام کرنا پڑتے تو پھر وہ پھر ایک انٹرنیشنل ہوا جاتا ہے کیونکہ ایک ملک کے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سارے مل کے کریں گے تب ہی یہ ایشو ختم ہوگا ٹھیک ہے تو پھر یہ جو ایشو ہے وہ ہر ملکی نیشنل سیکیورٹی میں آتا ہے ٹھیک تو ہر ملک نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو بسکلی پوائنٹ پاکستان کبھی یہی سین ہے جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کسی سمال چیز کی بھی ہو سکتی ہے پرسنل 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 لیول پر اور انٹرنیشنل لیول کی تو آ آبویسلی ہوگی سو مویم فارمٹ جو ابھی کرنٹ تھریٹ ہم فیس کر رہے ہیں وہ جو میجر تھریٹ آر ورزن ہیں ایک ہوتا ریلیجس ٹیرزم ٹھیک ہے پھر اس کا پھر آپ کا ہوتا ہے سپریٹس ٹیرزم ٹھیک ہے جو سپریٹس گروپ ہوتے ہیں وہ ٹیرزم پھلاتے ہیں پھر آپ کا سٹیٹ سپانسر ٹیرزم بھی ہوتا جو سٹیٹ خود سپانسر کر رہی ہوتی ہے ضرور نہیں نینگ کے پوری سٹیٹ کر رہی ہے کوئی ادارہ سپانسر کر رہا ہوگا سٹیٹ کا پھر فورت ہوتا ہے آپ کا ایک سٹریم اسٹ ٹیرزم کے کوئی ایکسٹریم اسٹ آئیڈی آلجیز جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کے لئے ایکٹیوٹیز کرواتی ہیں تو یہ سارا کچھ پاکستان کا میجر تھریٹ میں آتے ہیں چاروں چیز ہیں کیونکہ ہمارے سٹیٹ کو ایکنومکلی تباہ کر رہی ہے ہماری ایمیج بھی تباہ کر رہی ہوتی ہے اور جانی اور مالی نقصان تو ہوتا ہی ہمارے اردگل جو فیلنگ سٹیٹ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں کافی تھریٹ ہیں سپیشلی اگوانستان فیلنگ سٹیٹ ہے اگوانستان اور ہوفلی جو پیس پوسیس ہے اس سے ہوتیحال بہتر ہوگی لیکن اگوانستان نے ہمیں کافی ڈیمیج کیا اور بہت عرصے سے ڈیمیج کرتا رہا ہے یہ فیلنگ سٹیٹ ہے اس کی وجہ سے تو بہت لمبی ہسٹری ہے پھر تھرڈ ہے ہمارا فورن ایسپیان آچ جو کہ آپ کو پتا ہے کہ فورن کنٹریز جو ہمارے دشمن ہیں وہ سپائز بیچ کے ٹریننگ کرواتے ہیں پھر اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان میں اس کے علاوہ اب اس کی اور بڑی چیزیں ہو گئی ہیں اور یہ پھیلتا جا رہے ڈیفرنٹ فارم میں سائبر اٹیکس وغیرہ میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر بھی بہت نقصان دے ہیں نیشنل تھریٹ میں آتے ہیں ہمارے دوہزار پانچ کے آپ ارتھ کو ایک لینے اتنی تباہی کی تھی اس نے پھر دوہزار دس کے فلڈز لے لیں آپ ٹھیک ہے تو اتنا نقصان ڈیزاسٹر سے ہوتا ہے کہ پوری ایکانومی بیٹھ جاتی ہے یہ جو دو امین آپ کے ایکزیمپل دی ہیں اس نے پوری ایکانومی تباہ کی ہے ایویز پھر آگے ہم جاتے ہیں کریٹیکل انفرسٹرکچر ونربیلٹریز ٹھیک ہے کریٹیکل انفرسٹرکچر جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ بہت ہی خراب ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ہمارا ادھر سے چائنا میں بیٹا ہیکر لے کر سکتا ہے سائٹس کو سارا ڈیٹا اٹھا سکتا ہے ہماری سائبر سیکیورٹی بہت خراب ہے کوئی اس پہ کوئی پالیسی نہیں سچ بنائی ہماری گورنمنٹ نے کوئی سٹیپس نہیں لیے اس کو سیکیور کرنے کے لیے تو یہ ہمارا سائبر ولنرابیلیٹی ہے کہ ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے سٹیٹ کا وہ اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے ہماری کوئی ابھی اس کو پیونٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ابھی ہمیں سٹیپس لینے چاہیے اس کو پیونٹ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد ہماری جو پاپولیشن بہت 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 تھرٹ ہے ٹھیک ہے دیکھیں کنٹری کے ایک لیمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں ہمارے جس طرح سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہم ابھی فیفت لارجس کنٹری ہو گئے ٹھیک ہے ورل میں اور ریسن سینس کے بعد اور اب جو ہے نا اگر برازل برازل نے بھی ابھی سینس کروایا تھا تو اب بھی ہمارا کمپیٹیشن چل رہا ہے برازل کے ساتھ ہم سکست ہیں یہ فیفت ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو برازل تو بہت بڑا ہے لیکن ہمارا سین یہ کہ پپولیشن کے اسیو ہے اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی اس کے اوپر کوئی سٹیپس نہیں لی جاتے ٹھیک ہے تو کافی بری بات ہے یہ کیونکہ یہ آگے ہمیں جا کے اگر ابھی ہمیں سٹیپس نہیں دیں تو آگے یہ بہت بڑا انشو بن جائے گا ٹھیک سٹیٹس اگر دیکھیں تو ہماری ٹھرٹی پرسنٹ ایکانومی جو ہے نا بیسکلی ٹھوٹی پرسنٹ ایکانومی ہماری اس کے اندر افیکٹ ہوتی ہے جو ہمارا ٹھرٹی پرسنٹ شیڈو ایکانومی جس کو کہتے ہیں ہماری ٹھوٹل ایکانومی کی ٹھرٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ایکانومی ہے ٹھیک اس میں یہ یہ ہے کہ لوگ ارگنیسٹ کرائم بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو لیکن وہ بھی ایکانومی کے لئے وہ بھی ایک کرائم ہے ٹھیک ہے ارگنیسٹ کرائم بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ لوگ جو ہے نا آ کرائم کرائم کے ثرو پیسے جمع کرتے ہیں بھتا خوری ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بڑے لیول پہ سنڈیکیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اینیویز کرپشن ایک سیکٹر ایک سیکٹر پھر اس کے بعد پینڈیمک بہت بڑا ایشو ہے ڈیزیز آ کووڈ ڈائنٹین کی جو اگزیمپل ہے اس نے پورے پاکستان کو کیا پورے ورلڈ کو ہلا کے رکھ دی ہے اور ایک چھوٹا سا وائرس کیا کچھ کر سکتا ہے اگر اس کی ویکسین نہ ہو تو پھر اسی طرح سے گلوبل وارمنگ کرنٹ تھرٹ تو نہیں کرنٹ تھرٹ ہے کہ ہماری کنٹری کو تباہ کر سکتا ہے مطبع لوگ زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے فیوچر میں یہاں پہ مطبع آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہوگا پانی نہیں ہوگا اتنی گرمی ہوگی کہ آپ یہ کنڈیشن لیویبل ہی نہیں ہوگی پاکستان ٹھیک ہے تو اس طرف ہے اگر سسٹم جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کا یا سٹیپ لینے کا وہ یہ ہے کہ ایک سکیورٹی سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹیگری سنس کہ بہت ساری جو پارٹس ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سٹیپ کو کام کرنے کے لیے نمضہ سٹیپ ہمارا ہوتا ہے تھریٹ اسیسمنٹ تھریٹ اسیسمنٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہیں وہ یا کوئی بھی انٹیلیجنس انٹیلیجنس ایجنسی وہ تھریٹ کو انیلائز کرتی ہیں دیکھتی ہیں کہ کیا تھریٹ ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کہا انسیٹیوٹ کو وہ انسیٹیوٹ یہ کرتا ہے یا وہ اورگنیزیشن یہ کرتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے پروٹیکشن اور پریونشن پہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ پروٹیکشن اچھا یہ تھریٹ ہے تو اس کے پر پروٹیکشن کس طرح کی جائے سارے وہ پلان مناتا ہے پھر وہ آگے اورگنیزیشن کو بتاتا ہے پھر اگر وہ تھریٹ ہو جاتا ہے اگر وہ ایمنٹ ہو جاتا ہے جو بھی تھا پھر اس کی کونسیکوینس منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ جب وہ تھریٹ ہو رہا ہے ایک تو اس کی منیجمنٹ کے وہ صحیح حد تک منیج ہو ہے پھر اس کے بعد اس تھریٹ جب وہ تھریٹ ہو گیا اس کے بعد کے جو کونسیکوینس ہیں مطلب ایک ٹائرس اٹیک ہوا تو پوری بلنگ تباہ ہو گئی جان مالی نقصان ہوا تو آپ نے پھر اس کے کونسیکوینس دیکھنے کہ وہ بلنگ ٹھیک کرنی ہے لوگوں کو لوگوں کو ہیلپ کرنی ہے جو ایفیکٹ ہوئے اس اٹیک سے بغیرہ بغیرہ پھر اس کے بعد پھر فورت سٹیپ ہوتا ہے ایویلیشن اور سیٹ پھر ایویلیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے جو تھرٹ تھا وہ آپ نے پریسیو صحیح کیا تھا آپ نے اس کی پلاننگ صحیح کی تھی اس کا پریمنٹ کرنے کی اگر پریمنٹ نہیں ہوا تو کیوں نہیں پریمنٹ ہوا اور چلیں اگر پریمنٹ نہیں بھی ہوا تو پھر اس کے بعد جو کی ایویلیویٹ کے وہ ہم نے صحیح طرح کی ایویلیویٹ اگر ہم اس میں ایویلیویٹ آ سکتے ہیں تو وہ کیا آ سکتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں ہم اسی طرح سائیکل میں گھومتی رہتی ہیں یہ سائیکل بنا رہتا ہے اور اس سائیکل میں سارے انٹریک کر رہے ہوتے ہیں پولیس انٹیلیجنس ایجنسی گورمنٹ منسٹری اینجی اوز اور ایویلیویٹ سیول سوسائیٹی انڈویجیویل یہ سارے انٹریک کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک انٹیگریٹڈ سیکیورٹی سسٹم بنتا ہے کنٹری کا اور پھر ہم ہم جو تھریٹس ان کو ہم اس طرح سے رسپونٹ کرتے ہیں سہی ہے سو تینک یورо مچ اور اس ٹپک کے لئے ضوئیت اتنا ہی تھا اور جلدی امید کرتا ہوں کہ ایک اور ویڈیو آجے گی اور اگر آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر سبسکرائب سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پہلی بات تو بالکل فری ہے دوسری بات نوٹیفکیشن آتی رہتی ہیں آپ کو جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو that's it and thank you very much and اللہ حافظ